چور نہیں چوروں کی ماں کے پیچھے بھاگو پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ سینئر صحافی حسن نصار پروگرام کے دوران غصے میں آگے چوروں کے پیچھے بھاگتے ہو چوروں کی ماں کے پیچھے جاؤ سینئر تجزیہ کار حسن نصار نے کہا ہے کہ پورا سسٹم ہی خراب ہو چکا ہے آپ چوروں کی پیچھے بھاگتے ہو چوروں کی ماں کے پیچھے بھاگو نیجی چینل کے پروگرام میں خصوصی گفتگو کرتے ہوئے سینئر تجزیہ کار حسن نصار نے کہا کہ ہمارے روئے کتنے غلیظ ہمارے معاورے کتنے شرمناک ہیں یہاں ٹٹکون یہ ایسے گفتگو کرتی ہے ایسے معاشرے میں مریم اوپر تک پہنچی ہوئی ہے کیونکہ گندگی مزید گندگی کو کنفیوجن مزید کنفیوجن کو اور پیچید یا مزید پیچیدگی کو جنم دے رہی ہیں جیسے ایک غصہ پیٹا معاورہ ہے نا مانی بگیٹس مانی پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے اسی طرے غربت غربت کو جہالت جہالت کو گندگی مزید گندگی کو کرپشن کرپشن کو لولیسنس لولیسنس کو بتمیزی بتمیزی کو یہ دیکھو یہ اصول ہے سینئر صحافی نے مزید کہا کہ اس وقت مسئلہ روئیوں کا ہے بریم نواز شریف جس لہجے میں بات کرتی ہے میں سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ اس کی آثارٹی کیا ہے جس کا دل چاہتا ہے وہ اٹھتا ہے اور عدالت کو بتانا شروع کر دیتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے اب مریم کہہ رہی ہے کہ عدالت اپنے الفاظ واپس لے عدالت کو دھمکیاں دے رہی ہیں مطلب ایسا کیسے کر سکتا ہے کوئی مریم جس لہجے میں بات کرتی ہے میں سوچتا ہوں اس کی آثارٹی کیا ہے کس کس چیز کے تحت جو گمامہ جا ہوتا ہے کوٹ کو بتاتا ہے اسے کیا کرنا چاہیے اسے کیا نہیں کرنا چاہیے تو جان چڑھا ہو حسن عصر نے کہا کہ اس معاشرے میں مسائل کے علاوہ کوئی اور چیز جنب نہیں لے سکتی ہم جتنے لفظ بولتے ہیں جیسے مسالحت غور و فکر منطق قانون قریبیلٹی ویجن یا ویزڈم ان لفظوں کو اپنی ڈکشنی سے نکال دو پچھتر سال بعد ہمیں اپنے اپنے گریبانوں میں جھاگنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں ہم ایک ایسی قوم بن گئے ہیں جس کی ٹانگ کر جائے تو وہ خوش ہوتا ہے کہ اب شلوار یا پٹون میں کپڑا آدھا لگے گا